دیش پردیش ٹی وی چینل کے پاکستان اور دنیا بھر میں بیٹی ناظرین آپ کو راجہ سلطان محمود چوان اور فرقان حسن راجہ کا سلام ناظرین آج جو میرے پاس دو تین موضوعات ہیں جس میں پاکستان کی سیاسی اور معاشی جو ابتری ہے اور جو بھی کھینچہ تانی کی صورتحال ہے اس کے علاوہ جو ہے جو اے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو ایک سرکاری اسپتال ہے وہ دیوالیا ہو گئے ہیں تو اس پر ہم مکتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ جویں برقرار رہے جنابے والا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت شدید سیاسی اور معاشی بوران کا شکار ہے اور پاکستان کے ذرہ مبادرہ کے ذخائر جو ہے وہ چھے عرب ڈالر کے قریب پہنچ گئے ہیں جو کہ ہماری ایمپورٹس کے لیے شاید چند دنوں یا ہفتوں کے لیے کافی ہوں گے اس کے بعد پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یہ ہر پاکستانی فکر مند ہے پریشانی کے عالم میں ہے کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ دیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان کی ایکسپورٹس اور ایمپورٹس جو ہیں وہ بھی اس وقت تشویش ناکالت میں ہیں اور ہمارے پیشمار جو ایمپورٹ شدہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کراچی ائرپورٹ پر کراچی سی پورٹ پر جو ہیں وہ روکی پڑی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے انشاء سے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ ان کا شدید بوران اور کمی ہے اور جس کے اثرات جو ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں یہ سیاسی اور معاشی ابتری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا اس کے ذمہ دار شاہ صدان ہے کیا اس کے ذمہ دار کنگ میکر ہیں یا اس ساری صورتیال کے ذمہ دار عوام ہیں اس سوال کا جواب جو ہے میں آپ پر چھوڑتا ہوں گوھر کیجئے گا کہ کیا ہم بیسی ایتے کون اس ساری صورتیال کے ذمہ دار ہیں یا ہمارے جو کنگ میکرز ہیں وہ ہیں یا ہمارے سیاسدان ہیں میں جو میری زندگی کا تجربہ ہے اس کے مطابق ہمارے جو سیاسدان ہیں اور جو کنگ میکرز ہیں انہوں نے کبھی گاٹے کا سوڑا نہیں کیا حالات جیسے بھی ہوں ملک جیسے بھی صورتیال کا شکار ہو ملک بھران کا شکار ہو ملک دیوالیا پن کے قریب ہو لیکن سیاسدان اور کنگ میکرز ہیں وہ کبھی گاٹے کا سوڑا نہیں کرتے گاٹے کا سوڑا جو ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ صرف عوام کو ہی ہوتا ہے موجودہ سیاسی صورتیال میں پنجاب جو ہے وہ سیاست کا اکھارہ بنا ہوا ہے اور نوکر شاہی کی اس ساری صورتیال میں موجے لگی ہوئی ہیں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں خان صاحب اور اس کے بعد جو ہمارے وفاق کے حکمران ہیں ان کے درمیان میں جو رسہ کشی چل رہی ہے عمران خان صاحب کا مسئلہ صرف الیکشنز ہیں الیکشنز ہوں اور وہ فلف اور ایوان اقتدار میں آ جائیں وہ وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں لیکن اب جو کل انہوں نے بات کی ہے کہ بے شک جو کنگی میکرز ہیں وہ اقتدار پر ٹیکنو کریٹس کو بٹھا دیں لیکن ان چوروں سے قوم کی جان چھوڑائیں خان صاحب کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے ٹیکنو کریٹس کی بات جو ہے میں نے بھی کئی کئی دفعہ کی کہ پاکستان کے مسائل کا حال جو ہے وہ ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ ہے اور وہ بھی کم از کم پانچ سال کے لیے خان صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہو لیکن ان چوروں کی حکومت نہیں ہونی چاہیے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکنو کریٹس کی حکومت کتنے عرصے کے لیے ہو وہ جو ٹیکنو کریٹس کی حکومت ہوتی ہے وہ پھر دنوں یا ہفتوں کے لیے نہیں ہوتی وہ سالوں کے لیے ہوتی ہے جو ملک کے معاملات کو جو ہے وہ سمالتی ہے تو اب پنجاب جو ہے وہ اس وقت مرکز ہے رساکشی کا اور بارہ کروڑ عبادی کا یہ صوبہ ہے پاکستان کی آدھی سے زیادہ عبادی جو ہے پنجاب میں رہتی ہے اور پنجاب آپ کے عوام کے ساتھ جو کچھ بیٹھ رہی ہے اس ساری رساکشی کے حوالے سے وہ عوام بھی بہتر جانتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت صوبہ پنجاب جو ہے وہ محرومیوں کا شکار ہے پاکستان میں گورننس جو ہے وہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے اور وہ گورننس جو ہے وہ بنیادی سطح سے کلاس فور کی سطح سے لے کر آئی اپس تک جو ہے وہ ایک ایشو ہے وہ اب کا نہیں ہے وہ بہت سالوں کے حساب سے یہ ایک مسئلہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ بڑی بے اختیار ہے بڑی با اختیار ہے اور وہ انٹچیبل ہیں ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایون چھوٹے سے چھوٹا جو اہلکار ہوتا ہے وہ بھی جو اپنی کرسی پر بیٹا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا طاقتور ہوتا ہے تو یہ پھر اپنی مرضی سے من مرضی سے وہ اپنے معاملات کو چلاتا ہے اور اس من مرضی میں سے کیا ہوتا ہے کرپشن نکلتی ہے کرپشن کے نئے ذرائع جو ہیں نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں اور عوام کو لوٹا جاتا ہے شایخ خزانوں کو لوٹا جاتا ہے اور موج ملے کیے جاتے ہیں تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف جو میرا آج کا اہم موضوع ہے وہ ہے کہ پنجاب کا ایک سرکاری اسبتال جو ہے وہ دیوالیا ہو گئے ہیں دیوالیا اس سنس میں کہ اس اسبتال میں اس وقت جو ہے وہ عدویات نام کی کوئی چیز نہیں ہے پنجاب کے سرکاری یہ جو موجود جس ہسپیٹل کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا جو سال دوہزار بائیس اور تئیس کا جو بجٹ ہے وہ سینتیس کروڑ روپے منظور ہوا ہے سینتیس کروڑ روپے کی عدویات جو ہے اس اسپیٹل کے لیے ایک سال میں خریدی جانے تھی لیکن چھ ماہ کے بعد ابھی دسمبر انڈو رہا ہے چھ مہینے کے بعد وہ جو اسپتال ہے وہ دوہزار دوائیوں کے حوالے سے دیوالیا ہو گیا ہے مریضوں کو ایک نیلے سے رنگ کی پرچھی دے دی جاتی ہے ڈاکٹر اس کے اوپر عدویات بھی لکھ دیتا ہے لیکن جو ڈسپنسری ہے وہاں سے عدویات جو ہے وہ اینے ہو جاتی ہیں کہ دستیاب نہیں ہیں تو اس پر میرے پاس ایک چٹ آئی ایک مریض نے چٹ بینی کہ میں نے مجھے انسلین چاہیے تھی اور تین قسم کی گولیاں چاہیے تھی وہ مجھے نہیں مل سکیں تو پھر اس پر کچھ تحقیقات کروائی گئیں کہ یہ سردیال کیوں ہے مختلف ذرائع سے جو سرکاری ملازم ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں کسی قسم کا کمنٹ کرنے کے لیے لیکن کچھ ذرائع ہوتے ہیں جو اندر کی بات بتا دیتے ہیں تو ہمارے پاس جو عامدہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے کرپشن کے دو بڑے اٹھے ہیں محکمہ صحت کے اندر ایک انڈہ لاہور میں ہے سینٹرل جو اس کا حافظ ہے جو خریداری کرتا ہے عدویات کی اور وہ پھر حضرتالوں میں اس کی ترسیل ہوتی ہے اور کرپشن کا دوسرا اٹھا جو ہے وہ ڈسٹرک لیبل پر ہوتا ہے جس کو ڈسٹرک مینجمنٹ آتارٹی کہا جاتا ہے اب جو میجر قسم کی دوائیاں ہیں بڑی دوائیاں ہیں قیمتی دوائیاں ہیں وہ جو مرکزی اٹھا ہے کرپشن کا لاہور میں اس نے وہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے جس میں انسلین جو ہے وہ آٹھ نو سو روپے کی ایک وائل ملتی ہے وہ وہاں سے خریداری کی جاتی ہے دیگر کچھ ایسی چیزیں جو ایسی عدویات جو مہنگی ہیں وہ بھی لاہور میں خریدی جاتی ہے اور اس کے بعد باقی جو چھوٹی موٹی عدویات ہیں وہ ڈسٹرک مینجمنٹ آتارٹی جو ہے اس کی خریداری وہ کرتی ہے تو ذرائع نے ہمیں بتایا کہ لاہور سے بھی خریداری نہیں اور ہی انسلین نہیں مل رہی باقی جو ہے مہنگی قسم کی دوائی وہ نہیں مل رہی پھر پنڈی جو ہے اس کے پاس بھی شاید بجٹ کا کوئی پورا حصہ نہیں پہنچا جس کی وجہ سے جو ہمارا ڈسٹرک مینجمنٹ آتارٹی ہے اس کے پاس بھی عدویات کے لیے بجٹ نہیں ہے تو یہ جو رسا کشی ہے پنجاب میں اقتدار کی اس کا فائدہ جو ہے یہ ہماری بیروکریسی اٹھا رہی ہے اور یہ صرف ہیلت کی بیروکریسی نہیں ہر میک میں کی بیروکریسی اس کے اس کے فائدہ اٹھا رہی ہے لوکل گورنمنٹ میں چلے جائیں لوکل بارڈیز کی اداروں میں چلے جائیں وہ اپنے نقشے بنا رہے ہیں اپنے مال مدے بنا رہے ہیں اپنے کمیشن کر رہے ہیں اور کاغزوں میں ان کے سارے منصوبے چل رہے ہیں وہ اپنے ان کے اپنے موج میں لے لگی ہوئے ہیں تو ٹیکسوں کی برمار عوام کے اوپر ہوتی ہے عوام کا خون نچوڑا جاتا ہے اور اس کو کھاتے چند لوگ ہیں میں صرف سیاستدانوں پر ہی الزام نہیں لگاؤں گا بیروکریسی بھی کھاتی ہے یہ جو ہمارے کنگ میکرز ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد سیاستدان بھی بھوکے بھی رہتے ان کے بال بچوں کا بھی پیٹ پلتا رہتا ہے لیکن جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف اور صرف عوام کے مقدر میں ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا پاکستان کی سیاست اور ریاست کا بہت بڑا علمیہ ہے تو آخر میں میں بتاتا چلوں کہ پنجاب کے جس سرکاری اسپتال کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا یا جس کے بارے میں کچھ میں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا کہ وہاں پر دعائیوں کی صورتحال یہ ہے اس اسپتال کا نام ہے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل گجر خان اس صورتحال پر ناظرین اگر آپ اپنی گرائے دینا چاہتے ہیں تو آپ میرے موبائل نمبر پر ضرور مجھے رابطہ کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تاکہ اگر میں نے کچھ گلتی کی ہوئی ہے تو میں اپنی اصلاح کرلوں اور اگر میں میرے سے کچھ رہ گیا ہے بتانے کے لیے تو وہ میں مزید اگلے کسی بھی علاق میں بتا سکوں تو میرا نمبر نوٹ کر لیجئے ناظرین 0332 9545622